اسلام علیکم ناظرین ڈرمز یہ گھاٹا کی نیکس افیسوڈ میں آپ دیکھیں گے دانش اور اس کی گھر والے جو کہ اپنی ہی لالچ اور اپنی گرس کی خاطر آ کر رانی کو اس کے مائی کے لے کر آتے ہیں تاکہ کار کی ڈیمانڈ کر سکیں اس کے والد اپنی بیٹی کی خاطر یہ ڈیمانڈ بھی پوری کر دیتے ہیں مگر گھر آ کر انہیں اپنی بیگم سے معلوم ہوا کہ رانی کو دانش نے بہت مارا ہے جس کے بعد انہیں بہت زیادہ غصہ آگئے اپنی بیٹی کو لینے جائے رہے تھے بیوی روکتی رہ گئے کہ رانی روکے گی نہیں آئے گی ہمارے ساتھ اسے جذبات میں آ کر ان کی پریشانی سے اتنی طبیت خراب ہوئی کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ایسے میں رانی پریشانی میں ہسپیٹر آتی ہے اور پیرہ دینے کے لئے ساتھ آتی ہے سنہ اب رانی سنہ کے ساتھ ہسپیٹر میں تھی تو یہاں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے جسے دیکھنے کے بعد تو یہ رانی کافی جذباتی ہو جاتی ہے ایسے میں سنہ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور ساتھ اسے بھڑکاتی بھی ہے مگر آج تو حمزہ اپنے سارے سوالوں کے جواب اسے لے کر ہی جائے گا اس دن جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آہوگی تو تب تم کیوں نہیں آئی رانی اس سوال کا سیدھا جواب بھی نہیں دیتی کیوں تماشا کر رہے ہو اب کچھ نہیں ہو سکتا اور تب ہی اسے نظر بھی چورا لیتی ہیں جو کچھ ہوا بہت برا ہوا میں کچھ کر نہیں سکتی اور کچھ بدل بھی نہیں سکتی تب ہی وہ اسے گلہ کرنے لگا کہ تمہیں اپنی فکر ہے سب کی فکر ہے سوائے میرے مگر رانی اسے حقیقت نہیں بتاتی کہ اس وقت میں مجبور ہو گئی تھی بابا نے زبردستی مجھ سے یہ فیصلہ لیا تھا پسٹول کی زور پر میں ان کی جان بچاتی یا اپنی محبت مگر رانیہ ایسا کچھ بھی نہیں کہتی جس کی وجہ سے حمزہ کی بدگمانی اس سے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ رانیہ حمزہ کو اب ڈسٹرپ بھی نہیں کرنا چاہتی نہیں چاہتی کہ اب وہ میرے پیشے آئے مگر حمزہ تو اب اسے دھمکی دے دیتا ہے رانیہ اگر آج تم یہاں سے ہی لینا تو پہلے میں تمہیں گولی ماروں گا اور پھر خود کو آج پیسلے کا دن ہے تمہاری دانش سے طلاق یا پھر میری موت یا سنتے ہی رانی کا تو جیسے دل مند ہو گیا ہو وہ حمزہ کو خود سے دور دیکھ سکتی ہے مگر اس کی موت اس کی بربادی نہیں دیکھ سکتی یہ پل اس کے لئے بہت ہی کٹن ہو جاتے ہیں وہ مودھ ہونے کے بہانے تو چلی گئی مگر اندر جا کر بہت روتی ہے اب رانی یا تو حمزہ کو قسم دے دے گی یا حمزہ اپنے چچا کی اس طبیعت کو دیکھ کر خاموش ہو جائے گا اور اپنے فیسے سے ہٹ کر گھر واپس چلا جائے گا اور اس سب کا فائدہ تو یہ سنہ بہت ہی اچھے سے اٹھاتی ہے تمہاری جان کوئی بیکار نہیں جو بے وفا کے لئے تم اپنی جان دے دوگے جبکہ دوسرے جانے بھی دانش کی تو گاڑی کو لے کر اکڑی ختم نہیں ہو رہی بچے کو بھی ڈانٹ دیتا ہے تو اس کی ماں نے تو اس پر اور ہی چڑھائی کر لی تم گاڑی لے آئے ہو کسی ملکہ کا تاج تھوڑی نہ جو بچے کو ڈانٹ رہے ہو مگر دانش بھی آگے سے اسے ہی جواب دے دیتا ہے میری گاڑی کو کسی نے ہاتھ لگائے تو اچھا نہیں ہوگا